نقیب بھی بندہ بن سکتا ہے کوئی مشکل نہیں خطیب بھی بن سکتا ہے امام بھی بن سکتا ہے عدب سیکھ لو عدیب بھی بن سکتا ہے کتابیں لکھنی شروع کر دو مولف بھی بن سکتا ہے کچھ اپنی طرف سے کہہ دو مصنف بھی بن سکتا ہے تقوی اختیار کر لو ولی بھی بن سکتا ہے کسی ولی کی نظر ہو جائے تو بندہ کتب بھی بن سکتا ہے کوئی چار بندے علاقے کے مل جائیں چیرمین بن سکتا ہے چار چیرمین اور اکٹھے کر لو ایم پی اے بھی بن سکتا ہے پھر وزیر تک بھی بندہ پہنچ سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہو سکتا ہے مگر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے ایک ایسا عوضہ ہے جو بندہ کسی بھی کی بند نا اسے مل سکتا ہے نا کسی یوریورسٹری سے نا بندے کٹھے کرنے سے نا پیسے لگانے سے جو مرضی کرتا رہے وہ عوضہ اس روح زمین پر کسی کو نہیں مل سکتا اگر میرے ساتھ ہو آپ تو ہاتھ نیچے نہ رہیں اس عوضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہنا ارے وہ عوضہ ہے نبوت کا جو زمین پر کسی کو نہیں مل سکتا نبی آنکے نہیں بنتا میں ڈنکے کی چوت پہ کہتا ہوں نبی ہمیشہ بن کے آتا ہے اور اللہ بنا کے بھیجتا ہے قبلہ نبی آنکے نہیں بھائی اور دوسری بات نبی سوڑا ہوتا ہے نبی ہمیشہ سوڑا ہوتا ہے اور نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا میں نکتوں میں بات سمدھا رہا ہوں نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا نبی کا نام بھی ایک ہوتا ہے آدم نو موسیٰ عیسیٰ شرم نہیں آتی ماں باپ نے نام غلام احمد رکھا ہے اور یہ غلام ہو کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور نبی ہمیشہ قبلہ شوڑا ہوتا ہے کوئی بھی نبی ہو آگ قرآن اٹھا حضرت زلیخہ سے پوچھ لیتے ہیں بتا تو صحیح کتنے سونے تھے یوسف ہاتھ میں پھل دیئے چھڑیا دی کہا بس گزریئے پھل کاتو کاتنے پھل تھے کٹ انگلیاں گئی کاتنے پھل تھے کٹ انگلیاں گئی یہ آلہ حضرت کہتے ہیں یہ تو یوسف تھے مگر ہمارا نبی حسن یوسف پھنکٹی مشر میں انگوشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردہ بھی آرہا وہ یوسف جس کو دیکھتے انگلیاں گئی اور ہمارا نبی انگلیاں نہیں سر کٹ آئے جا رہے ادھر موجود تھے ادھر بس نام لیا جا رہا ہے ادھر عورتیں تھیں ادھر مرد ہیں ادھر بات ختم ادھر آج بھی جاری ادھر آج بھی جاری جب یوسف کی یہ شان ہے تو پھر یوسف کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا اور قبل علامہ صاحب نے آلہ حضرت کے کلام میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی اور میں آپ کو بتاؤں آلہ کا تو پتہ ہے کہ یہ آلہ یہ آلہ آلہ کا بھی سن لو آلہ کہتے ہیں سب سے پہلے کو سب سے پہلے کو صرف نبیوں میں سب سے پہلا نہیں بلکہ افضل الخلق یعنی ابھی دو کلم کرسی نہ تھے تو حضور تھے ابھی اس بات کی حدیث سنی ہے تو جابر سے پوچھ لیتے ہیں جب آپ نے سوال کیا آقا اندہ نے سب سے پہلے کسی کو خلق کیا تو تیرے اور میرے کرین کا فرمان اے جابر اندہ نے سب سے پہلے اولو ماں خلق اندہو نوری سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا میں پھر کہہ رہا ہوں سارا وقت کسی میں اماد میں نام لیتا رہوں گا گرام جے قدر پتا چل گیا ابھی دو کلم کرسی نہ تھے حضور تھے عرش نہ تھا حضور تھے فرشتے نہ تھے حضور تھے جنت نہ تھی حضور تھے آسمان نہ تھے حضور تھے زمین نہ تھی حضور تھے پانی کی روانی نہ تھی حضور تھے پہاڑوں میں بلندی نہ تھی حضور تھے کہتشان فضاء نہ تھی حضور تھے نبی نہ تھے حضور تھے مجھے کہنے دیا جائے کہ اس وقت یا خدا تھا یا پھر حضور تھے اور آلہ حضرت اسی میں بولنے ہیں سب سے اولا و آلہ امالا نبی سب سے اولا و آلہ امالا نبی اور دو چار منٹس دے دے مجھے اگر میں واسطہ دیتا ہوں حضور کی نبوت کا ہاتھ بیچے نہ رہیں علامہ شاہد سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور میرے ایک ایک جملے پہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب آپ کا امام اتنے ذوق والا ہو تو پھر مقتدی تو ماشاءاللہ اٹھائیے ہاتھ تجھے حضور کے نام کا واسطہ دیتا ہوں ایسے نہیں ایسے ہاتھ بلند چاہیے جس کا عقیدہ حضور سب سے پہلے حضور سب سے پہلے ہاتھ نیچے نہ رکھے مل کے کہیے بس پھر مارز وجود میں آئی کائناہ ملاد ہے پھر یہی نور حضرت آدم میں رکھ دیا گیا پھر آدم سے یہ نور چلا ہے دس ربیل اول ملاد بنانے والوں میں سلامی دیتا ہوں انجمن کے ہر فرد کو یہی نور تھا جو حضرت آدم میں رکھا آدم سے چلا شیس تک پہنچا شیس تک پہنچا ادریس تک پہنچا ہوتا یہ تھا کہ اممہ حفظہ کے بطن سے ہر دفعہ سب و شام ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے رہے مگر جب نور مصطفیٰ پڑھا تو حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے اب وہی نور جو سب سے پہلے اولو ما خلقنتا ہوں نوری وہ حضرت آدم میں رکھ دیا گیا آدم زمین پہ پہنچے ہر دفعہ سب و شام ایک بیٹا ایک بیٹی اممہ حفظہ کے بطن سے آتے رہے نور مصطفیٰ پڑھا تو حضرت شیس اکیلے آئے اب نور آگے بڑھ رہے حضرت شیس سے چلا ادریس تک پہنچا ادریس سے چلا نور تک پہنچا نور سے چلا ابراہیم تک پہنچا ابراہیم سے چلا اسماعیم تک پہنچا اسماعیم سے چلا ادنان تک پہنچا ادنان سے چلا ماد تک پہنچا ماد سے چلا نظار تک پہنچا نظار سے چلا مدر تک پہنچا مدر سے چلا علیہ السلام تک پہنچا علیہ السلام تک پہنچا مدرک تک پہنچا مدرک سے چلا ندر تک پہنچا فاہر تک پہنچا نہیر تک پہنچا نہیر تک پہنچا مرہ تک پہنچا کلاب تک پہنچا زیم تک پہنچا زیب سے چلا اب بھی دس ربیو لفل اور گیارہ ربیو لفل کی رات میں حضور کا ملاد نہ سن سکو تو بے شک اچھ کے چلے جانا یہ انتظامی اور جملہ علامہ صاحبی کافی ہیں ہاتھ اٹھاؤ درہ دونوں تجھے باسکہ حضور کی عظمت کا اپنے مناف سے چلا اپنے مناف سے چلا ہاشم سے پہنچا ہاشم سے چلا یہ نور جو حضرت آدم میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا تھا وہ نور حضرت عبداللہ تک ہاشم سے بھائی عبدالمطلب سے چلا حضرت عبداللہ تک پہنچا اور یہی نور بارہ ربیو لفل کی شکر امہ آمینہ کی گود میرے مصطفیٰ کی آمد کا واسطہ دیتا ہوں پیچھے دو بھائی ہیں انہوں نے ہاتھوں کو چھنڈے بنا لیے ہاتھ لہراریں لہراریں راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں سب آگے جھونکے پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں فلق خوب شورت نہ سجایا نہ ہندہ سب کچھ حضور کی آمد کا صدقہ کسے شہدہ بھی اتھو شایا نہ ہندہ حیاتی مواتی نہ مویا نہ زندہ نہ جمع بشر نہ کوئی پرندہ نہ ہوران کے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف جلیقہ نہ فختان تاجان سلطان ہندے نہ گلیا محلہ نہ دربان ہندے نہ ملتی کسے قدی زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندہ پانی نبی ولی واس نہ عبداب ہندے نہ ہندے نہ ہندے نہ ہندے نہ سال ہندے ربیو نعفل دا نہ ہندہ مہینہ کون جاندہ سی وہ مکہ مدینہ نہ میناد ہندے نہ اے نات خانی سنا خان ہندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری آخری شیر پڑھ لوں حضور قیامت پہ مچل میں بانو یا تو ہاتھ اٹھا کے بولنا یا پھر میں سمجھوں گا سنائی نہیں تم نے کسے شیدہ وی ایتھے شایہ نہ ہندہ یہ رب نے محمد بنایا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا حضور قیام حضور قیام نہیں کم ہے وہاں تین جھنڈے جبریل لے کے آیا ہے میں جھنڈے نہیں پڑھ رہا کیا کہتے ہیں جھنڈوں کو بس اب ہاتھ اٹھا لو میں ناکھان کو مائک دے رہا ہوں مگر ہاتھ نیچے نہ رہیں اٹھاؤ ہاتھ اور بولو حضور قیام حضور قیام یہ بات ہوئی حضور قیام پر نور قیام صرف ایک منٹ کے لیے دائم آئیں دیکھو جو نہیں ہاتھ اٹھا رہا خوشی ہے یا نہیں ہے حضور قیام حضور قیام پر نور قیام مکی قیام مدنی قیام افل قیام آخر قیام ظاہر قیام باطن قیام آگا قیام نجبال قیام یاسین قیام تاہا قیام مدنی قیام بطنی قیام دھولن قیام پیارے قیام سچے قیام اچھے قیام میٹھے قیام منٹھار قیام زرزور سے بولو چھونکے بولا زرزور سے بولا نبائی 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 کا یا رسول اللہ نبائی 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 کل بزار میں کسی نے کچھ کہا تو اسے کہہ دو نہ کوئی سڑ دائے سڑ جاوے کوئی مردائے سنیاں رہتے گج بج کے نبائی نبائی فتوے ساڑے تے شرکتے لانے والے شرکتے لانے والے شان سمجھے تے ایک تے دیتا نہیں عالی بھوک علم تو ہین کھالی ہرک جانتے پانی تے کی ہو دا نہیں اوہ پچھو نان جمعیاتوں پچھو نان قادی یا نیتوں قوڑ تم میں بھی سیزائی کا سیودہ نہیں اور جیڑے کہندے نبی نہیں آخری نبی شاڑا اور میں کہنا پتہ ہونا نو اپنے پیوہ دار نہیں تاج دارے ختم نبو لپائی لپائی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ سب سے بالا ہو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا 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 چارج ہو گیا ہمارا نبی سب سے آلا اللہ کی عزت کی قسم حضور کے نام لینے والے بڑھو حضور ہر وقت سر پہ ہوں مجھے یاد ہے وہ دھرنا جب فیضاباد میں میں نمبر پہ تھا قبلہ امیر المجاہدین کے پاس میں کھڑا تھا مائک میرے پاس تھا جنہ کا دن تھا میں پاکستان کے جتنے خطیب تھے ان کو میں دعوت دے رہا تھا اچانت مجمع کھڑا ہو گیا کہتے ہیں آپ اس حیال اوپر دیکھو جب ہم نے دیکھا تو بادل نے قبلہ پوری دنیا نے دیکھا بادل نے اپنے سینے پر ایک نام لکھا تھا میں نام لوں تو سبحان اللہ میرے کہنے پہ نہیں اس نام پہ کہنا ہے بادل نے اپنے سینے پہ ایک نام لکھا تھا اور وہ نام کائنات میں سب سے سوڑا ہے وہ نام نامی نام محمد ہے جو بادل بول رہا تھا سنیو پریشان نہیں ہونا محمد کل بھی تمہارے سر پہ محمد آج بھی تمہارے سر پہ لبائی لبائی یار سول اللہ لبائی 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 یار سول اللہ لبائی 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 غم زدوں کو رزا تاج دار ایک ختم نبووت تاج دار ایک ختم نبووت گستاق نبی کی ایک سزا گستاق نبی کی ایک سزا یہ جو نعرہ ہے نا یہ عربی میں لگتا ہے من سب نبی من سب نبی من سب نبی ذرا مل کے من سب نبی من سب نبی من سب نبی من سب نبی اللہ اکبر سبحانہ نہیں یار یہ جو بھائی کہہ رہا ہے یہ بیٹھ کے تو نہیں آپ جو کہہ رہا وہ کھڑا ہو جائے بھائی میرا بھائی تجھے واسطہ ہے امیر المجاہدین کا صرف آپ کھڑے ہو کے بولتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا ذرا پھر کہیے کیا بات چاہتا ہے رٹی رٹائی تقریر رٹی رٹائی مخابت کہ ہم نے صرف اتنا ہی اور ایسے پڑھنا ہے وہ تو ٹی وی پہ ہوتا ہے مگر جب دیوانوں کی محفل ہو تو وہاں کوئی ڈریکٹر نہیں ہوتا تو یار آپ نے نہ ستر ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے ادھر تو دیوانے نے جو کہہ دیا ہم نے کر دی ادھر بات کسی ڈریکٹر کی نہیں مانی جاتی ادھر بات حضور کے عاشقوں کی مانی جاتی یہ کیونکہ لائف ہاں